اسلام علیکم ناظرین کرام ڈاکٹر زاکر نائک سے جب سوال کیا گیا اب تک آپ کے ذریعے کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے فرمایا ہدایت دینا تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے جیسے کہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مَذَكِّرْ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صرف وہی ہدایت دے سکتا ہے ہاں میں مانتا ہوں گے اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے جس کے ذریعے اس نے ہدایت دینی ہوتی ہے اور اس کی بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور ابھی تک حاصل کر رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے کہ میرے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تو حقیقت میں میں نہیں جانتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہترین حساب رکھنے والا ہے اگر کوئی ایک شخص بھی میرے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے ذریعے ہدایت حاصل کر گیا تو یہ آپ کے جنت میں جانے کے لئے کافی ہوگا میں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ کی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے قریب آسکیں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس حدیث کو پورا کرنے میں مدد کرے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن اسلام ہر گھر میں داکل ہوگا